موسیقی 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 کیلیفورنیا کی کورٹ میں کر رکھا ہے نسو وہی کمپنی جو پیگیسس بناتی ہے جو بیسیکلی بناتی ہے اور اسی کورٹ کے کیس میں یہ پتایا گیا ہے کہ یہ کیول سرکار کو بیچا جاتا ہے ایسا اس کمپنی کا فاؤنڈر کہتا ہے اب یہ سی جائی نے بکا کہ انہوں نے بھی پڑھا ہے کہ یہ کیول سرکار کو بیچا جاتا ہے اور اس آرگومنٹ کے دوران سی جائی نے یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ کیول سنٹرل گورنمنٹ کو بیچا جاتا ہے کہ یہ سٹیٹ گورنمنٹ بھی بیسکتی ہے اس پر سیبل صاحب نے کہا اس کا ان کو بہت جانکاری نہیں ہے کہ سیبل صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ کیلیفورنیا کورٹ میں یہی کیس ہے یا کیونکہ بیسیک جو اس سے میں کیس ہے کہ وہ سرکار کو بیچا جاتا ہے یا انڈیوڈیویل کو یہ بیان نسو کے جو فاؤنڈر تھے ان کا ہے اور اسی بات کی پوشتی کرنی ہے کیونکہ یہ پتا چلنا ہے سیبل صاحب نے کہنا تھا کہ اس سے یہ پتا دے کون آپریٹ کر رہا ہے سرکار اس کو آپریٹ کر رہی ہے دوسرا سیبل صاحب نے کہا کہ سرکار کو دو تین چیزیں بتانی ہیں پہلی چیزیں بتانی ہیں کہ اس کو کس نے خریدا کون خریدا کتنا خرچ ہوا اور پیکسسز کہاں کہاں لگایا گیا جب یہ خریدا گیا تو کس کے کہاں کہاں لگا اب سیبل صاحب کے انصار گورنمنٹ نے یہ ڈسپیوٹ نہیں کیا ہے کہ ایک سو اکیس لوگوں کے کہ فون کے دوارا یہ جاسوسی کی گئی ہے تو اس پہ سیبل صاحب آگے کہتے ہیں کہ یہ تو فلور آف دا ہاؤس پہ بولا ہم انتریجی نے تو اگر سرکار کو پتا تھا کہ یہ جاسوسی تھی تو ان ایس او کے اگنسٹ ایکشن کیوں نہیں لیا ایف ای آر کیوں نہیں کی کیونکہ یہ ناغرک کے عدکار کی بات ہے کیوں سرکار چپ ہے اور سیبل صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس سمیں اسٹیمیٹڈ یہ ہے کہ ایک انسٹرومنٹ میں اس کو لگانے کی قیمت قریب پچپن ہزار ڈالر آتی ہے چالیس لاکھ روپے کی اول مجھے پاس شروع میں جو فگر آ رہی تھیں اگوار میں اور پبلک فورم پہ وہ تھیں قریبے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لیکن سستہ ہے مطبع چالیس لاکھ میں کسی جاسوسی کر لی چالیس لاکھ تو کچھ ہی نہیں ارے جب مطبع ایک دن اگر سرکار مالی جی ایڈوٹیزمنٹ کا ایک سٹیٹ کا بجٹ روک لے تو چالیس لاکھ روپے میں ایک آدمی وہی ہو جائے گا ایک دن کا ایڈ بجٹ ہے کوئی دکھت نہیں دوسرا یہ ہے کہ چیز جسوس آف انڈیا نے پوچھا کہ دو سال بعد آپ کیوں آ رہے ہیں اگر دو سال پہلے سے ہوا تو سپل صاحب نے کہا کہ سیڈزن لیب نے ابھی کیا حوالے سے ابھی آیا ہے اس کا فورنسک ہوا ہے اور اس اس طرح کی بات تھی اب دس نمبر آلیڈی ہو گئے ہیں اور ایک چیز سیڈزن لیب نے آج اور کہی کہ ایک بہت ہی سنسٹیف بات پتا لگی ہے جس کو ہم نے ریسٹار سپریم کورٹ کو دے دی ہے جس میں ایک پرانا نمبر ممبر آف جوڈیشری کا ہے اب وہ انہوں نے بتایا نہیں کس کا ہے کیونکہ انہوں نے کہا یہ آلیڈی ریسٹار کو دے دیا آپ تک پتا لگ جائے گا اور سیڈزن لیب کا کہنا یہ تھا کہ اس پیگیسز کی وجہ سے دیش کے وکیل دیش کے شکشک دیش کے اکیڈمیشنز دیش کے ایکٹویس لوگوں کو اب ٹرریز بنا دیا گیا ہے کیونکہ نسو جیسا کہتا ہے کہ یہ ٹرریز کیگینسٹ یوز ہوتا ہے ایک ایمپورٹن بات ایک سینر ایڈوکیٹ راکیش دیویدی جی ہیں وہ ایس این ایم آبدی جو پتکار ہیں ان کے بحاف ان کی پیٹیشن کے لیے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اس کیس پہ جو ایشیوز جس کو ایڈرس کرنے ہیں وہ کنسٹیٹیشنیلیٹی کے بھی ہیں سمویدھانک بھی ہیں اور صرف کرنیلیٹی نہیں ہے یہ یہ سمویدھانک ادھکاروں کا حنن بھی ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ ایمیل شرما صاحب نے اس میں ریسپونڈنٹ موڈی جی کو بائی نیم بھی بنا دیا ہے تو اس پہ سی جائن نے کہا ان کو کیسے بنا دیا ہے تو اب نوٹس ایشیو کرنے کی بات سرکار کو گئی سرکار کو انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کو نوٹس ایشیو کیا ہے ٹیوزڈے کو ڈیٹ لگ گئی ہے نوٹس نے ایشیو کیا ہے سرکار کو اس کی کوپی ان لوگوں پیٹیشنل سکھا ہے اس کی کوپی سرکار کو دیجئے سرکار اپنا جواب دے دے اور ٹیوزڈے کو یہ کیس پھر لگ گیا ہے اب جس طرح سے ابھی تک معاملہ چلا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ویکسین والے میں آپ کو یاد ہے ویکسین والے میں جب سرکار فس گئی تھی تو پہلے وہ سٹیٹ رسٹیٹ کر کے اپنا پلہ جھاڑ لیا تھا کین سرکار نے لیکن جب فس گئی تو اس کو پھر ویکسین کہنا پڑا ہے نہیں نہیں ہمیں لوگ کرتے ہیں اور فری میں دیتے ہیں اتیادی اتیادی اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی سرکار کو انتو گتوہ جانس تو کرانی ہی پڑے گی اب دوسرا وشہ وہی ہے کیا بھاچپا وہ واشنگ مشین ہے جہاں جو بھی آئے اس کے پرانے پر آپ دھول جاتے ہیں بیکہ پور سے جو ایودھیا میں ہے اس کی ویدھان سبھا سے ایک پور ویدھائک ہے جتین سنگھ اور ببلو جی یہ جتین سنگھ اور ببلو جی بسپا میں تھے بسپا میں کی سرکار دوہزار ساتھ سے دوہزار بارہ تک تھی دوہزار نو میں پندہ جولائی اس سے پہلے اس سمیں ریتا باؤگڑا جی اس سمیں اتر پردیش کانگریس کمیٹی کی ادھیکش تھی انہوں نے ریتا باؤگڑا نے کچھ مائیواتی جی جو مخمتی تھی ان کے اوپر کوئی ٹپڑی کر دی تھی اس کو دیکھ کے یہ ببلو جی کو جو ویدھائک تھے اور اس کے ساتھ جو ایک راجمنٹی کا درجہ پا انتظار آبدی صاحب کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے جا کے ریتا باؤگڑا کا گھری جلا دیا لگنوں میں ایف آئی آر ہوئی بابلو جی کا نام آگیا ہے وہ مخیار اروپی ہیں جتین سنگھ بابلو جی ابھی وہ پہلے بھی ایک بار کوشش کیے تھے لیکن ابھی انہوں نے کل بھارکی جنتہ پارٹی کی صدیصفہ اگرہن کر لی ان کا ویلکم کرنے والے ان کا سواگت کرنے والے ہمارے ستن دیف سنگھ جو اتر پردیش کے ادھیکش ہیں انہوں نے سواگت کیا سواگت ہی نہیں کیا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے جیسے ہوتا نہیں ہے ییس ییس مطلب ہے بڑے ہوا آگئے ہیں ان کو بھی مطلب جس دن سواگت کیا صدستہ للوائی یہ سب ہو گیا ایک چیز میں تھوڑا بتا دوں کیونکہ ایک وہ ہے مایواتی جی نے ان کے اس حرکت کی وجہ سے شاید دوہزار بارہ میں ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا دوہزار ساتھ میں ویدائک چونکہ آئے تھے دوہزار بارہ میں مایواتی نے ان کا ٹکٹ کٹ دیا تھا اور اس کا شاید ایک بڑا کاران ہے جو انہوں نے گھر جلایا تھا وہ بھی ہے اب ریتا جی کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے تو یہ پتا ہی نہیں میں تو بالکل ہتھپرب ہوں اور ہتھپرب یہ ہوں کہ کیسے یہ اس میں آگئے ہیں ان کا تو صاف صاف نام ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نڈا جی سے اور ستندیر جی سے بات کروں گی اور ان کے حساب سے کہ ان لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کرمنل ہیں ریتا جی پہلی چیز سمجھ لیجئے کیونکہ آپ کے جو بھائی صاحب ہیں نا ویجا بھوگنا صاحب جو چیف منسٹر تھے اترا کھنٹ کے یہ سرکار ایسے چپ بیٹھنے والی نہیں ہوتی ہے اگر آپ زیادہ اٹھا پٹک کریں گی زیادہ ادھا ادھا پریس میں بولیں گی تو کئی جانچیں آپ کے اور آپ کے پروار کے لوگوں کے خلاف بھی ہو جائیں گی تو اس لئے چپ چپ جس کو کہتے ہیں پٹا کے بیٹھیں رہی ہے یہ سب ہوتا ہے ہمارے مکھ منتریک اگیز نہ دیے گئے اور اب ان کا سواغت بھی ہوتا ہے تو اس لئے اس پارٹی کو سمجھئے یہ وہ واشنگ مشین ہے جہاں پہ کوئی بھی کوئی پاپ کر کے آئے دھلائی ہو جاتی ہے بڑھیا اس کی کلفلف لگا کے اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ اب انہوں نے کوئی ایسی گلتی نہیں کیا کیونکہ ایک بڑا انسینٹیو بابلو جی کے لئے یہ بھی ہے کہ وہ یہاں آگئے وہ کہہ رہے ہیں سی بی سی آئی ڈی کی سی بی سی آئی ڈی ریمانڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب آپ جب آ ہی گئے ہیں بی جے پی میں تو ہم آپ کے جلدی سے ہو کے بھئی میں بھی کہوں گا اتنا اچھے آدمی ہے ادھیا سے آتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے تو اتنے اچھے آدمی کا طرم کیس ڈراؤپ ہونا چاہیے یہ ڈیمانڈ بلکل پبلک سے آنی چاہیے کہ ان کا کیس ڈراؤپ کرنا اور کئی لوگوں کی کیس ڈراؤپ ہوئے ہیں تو آپ کوئی ایکسپشن بھی نہیں کہ کیول آپ کا آپ کے پرانے جتنے کیسیں سب ڈراؤپ ہو جانے چاہیے ہیں تو پہلی چیز ریٹا بگنا جی آپ کو بہت زیادہ اس میں کچھ بیان آیان دینے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کانگریس میں ہیں بھی نہیں آپ ادھر ہیں بھی نہیں آپ اپنا بھاچپا میں رہیے بہت کرنے دینے سے کیونکہ من میں جو آپ کے اور آپ کے کچھ لوگوں کو امید ہے کہ کسی دن وہ صبح کبھی تو آئے گی کبھی نہ کبھی آپ منتری تو بنا ہی دی جائیں گی تو وہ سب دیکھت ہوگا دوہزار چوبیس کا الیکشن بھی آ رہا ہے دوہزار بائس کے الیکشن میں آپ کو بھی کچھ لوگوں کو ٹکٹ ٹکٹ دلانا ہوگا وہ سب ایفیکٹڈ ہوگا تو واشنگ مشین والے اس میں پارٹی میں گئے آنند لیجے اور وہی رہیے اور ببلو جی سے ہو سکے تو دوستی کر لیجے وہ آپ کیوں ان کو اپنا بخش جب تھے تب تھے اب آپ کی پارٹی میں آ گئے تب دوستہ ان کا کچھ ان کا آپ بھی ایک وہ کر لیجے ویلکم کر لیجے ان کو فیلسیٹیٹ کر دیجے وہ اچھا لگے گا سب کو اچھا لگے گا کیونکہ بی جی پی وہ گنگا ہے کہ جہاں آپ سارے پاپ کری ہو جاتے ہی آپ اگر ایک ڈپکی لگائے تو آپ پوری طرح سے وڈا فون آئیڈیا سے نکل گئے ہیں وہ کیا ہے تھوڑا جلدی سے آپ کو ریکیپ کر دوں کیونکہ آپ کو یاد ہو وڈا فون آئیڈیا یہ شروع ہوا تھا یہ پہلے موشہ ٹیلیکون تھا جب شروع میں ہوا نیا نیا آیا تھا نائنٹی نائنٹی فائی میں پھر یہ ایس آر ہوا اس کو ایک سنگاپور کی کمپنی یا ہانگ کون کی کمپنی تھی ہچسن اس نے لے لیا دو ہزار سرات میں وڈا فون نے ہچسن سے 67% آف دی سٹیکس کھرید لیں اور یہ وڈا فون ہو گیا اس کا نام وڈا فون ہو گیا پھر دو ہزار اٹھارہ اگست میں ایک وڈا فون آئیڈیا کریئٹ ہوا جب وڈا فون اور آئیڈیا سلللر نے ملکے وڈا فون انڈیا آئیڈیا سلللر نے ملکے وڈا فون آئیڈیا بنایا یہ دونوں کا مرجر ہو گیا آئیڈیا سلللر کمار بنگلہ بلڈا کی کمپنی تھی مارچ دو ہزار اچھا یہ پرانی کمپنیز تھی پرانے اس سے چل رہی تھی مارچ دو ہزار اکس تک جو گروس ڈیٹ تھا جو کر جاتا گروس وہ اس کمپنی وڈا فون آئیڈیا کے اوپر ایک لاکھ اسی ہزار کروڑ روپیہ تھا ایک لاکھ اسی ہزار کروڑ اور سرکار کو جو سٹیٹریری پییمنٹس کرنے تھے کیونکہ پہلے گروس ریونیو جو آتا تھا اس کی شیرنگ ہوتی تھی دو ہزار ساتھ تک پرانے پییمنٹ ہیں وہ قریب اٹھاون ہزار کروڑ روپیہ ہے اب آج کی تاریخ میں بلڈا کی سٹیک اس میں ستائیس پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے وڈا فون کی سٹیک اس میں قریب فورٹی فور پرسنٹ ہے اور دونوں کمپنیوں نے اب اس میں آگے پیسہ ڈالنے سے بنا کر دیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ لاؤس ہو رہا ہے اس بیچ کیا ہوا کہ کمار منگلم بیڑنا نے جون میں کیبنٹ سیکرٹری راجی اگاوہ کو ایک پتر لکھا اس پتر میں انہوں نے کہا کہ میری جو ٹوئنٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ کی سٹیکس ہیں وہ میں سرکار کو یا کسی پبلک سیکٹر کو یا سرکار دورہ نامت کسی ویکتری کو ٹرانسور کر دیتا ہوں کیونکہ اب یہ مجھ سے نہیں چلائے جا رہا ہے اور اس کو سرکار بیل آؤٹ پیکیج یا انسینٹیو پیکیج یا جو بھی اس کا وہ پیکیج دے گی تب ہی یہ کمپنی چل پائے گی نہیں تو یہ کمپنی نہیں چل پائے گی یہ سب چلی رہا تھا کہ ابھی دو دن پہلے جولائی مہینے میں وہ جو لیٹر نے جون میں لکھا تھا وہ کہیں پبلک ہو گیا وہ پبلک ہو گیا تو کمار بنگل بڑھلا جی نے جو بھی کاران ہو انہوں نے وہاں سے ریزائن کر دیا اور ان کو ریپریس کیا ہے انہی کے نومنی ہیمانشو کپانیا جی نے اب ایک چیز بلکل کلیر ہے کہ اگر سرکار اس کا بیل آؤٹ پیکیج نہیں دیتی ہے یا انسینٹیو پیکیج نہیں دیتی ہے تو یہ تیم آنیے کہ کمپنی کری پری بندی کی قرار پر ہے اس کا شیر گر کے پہلے چھے روپیا کل ہو گیا تھا آج ساڑھے چار روپیا ہو گیا ہے میرے کچھ مطلوں نے بھی چار روپے ساٹھ پیسے چار روپے پیسے میں شیر خرید لیا مانکے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو گائی اب دیش کی تین پرمکھ کمپنی یہ سمجھ لیجیے جو ٹیلیکوم سیکٹر میں ایک تو جیوں ہیں وہ سب سے اوپر ہیں ان کی شرنی ہی الگ ہے ایک بھارتی سللر ہے کرنے کے لیے کم سے کم تین کمتی رہنے چاہیے کیونکہ اگر دو کمتی رہ جائیں گے تو کنزیومر کے لیے اچھا نہیں ہے پھر تو منمانی بات ہو جائے گی کہ وہ جو چاہیں گے اس طرح کے منمانے تیریف ہو جائیں گے اتیادی اتیادی حالانکہ ان کا جو لاؤس ہے وہ کم تو ہوا ہے پچھلے کورٹر میں لیکن ایسا کوئی کم نہیں ہوا ہے تو اب اس سمجھ دیش کو ایک بہت بیسک بات کرنی ہوگی سرکار کو ایک بیسک بات کرنی ہوگی سرکار اگر آپ کو یہاں دو کرونا سے لے کہ اب تک کتنے بیل آؤٹ پیکج انسینٹیو پیکج ایکسٹر کریڈٹ یہ کریڈٹ وہ کریڈٹ انڈسٹری کے لیے کرتی ہے تو اب جب سرکار ہے اس کو کیا وڈا فون آئیڈیا کو اپنی نورمل جو they are on the deathbed تو ان کی دے دیا جائے جیو ہے تیسرا یہ ہے کہ چھوٹے امبانی جی بھی چلائیں ہوئے ہیں کمپنی تو چھوٹے امبانی جی کو بھی ایک امبانی جی رفال ابھی والا معاملہ تھوڑا ہوئا ہے تو یہی دے دیا جائے تو چھوٹے امبانی جی بھی اس کے لیے آ سکتے ہیں اور نہیں تو سرکار کو اگر لگتا ہے کہ نہیں یہ کنزیومر کے اس کے حق میں ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنے کی ضرورت ہے ہی thank you so much اگر آپ کو دی پبلک کے کارکرم پسند آتے ہیں تو انہیں لائک کریں اگر آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ اسے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو دی پبلک کے پیج کو لائک کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نشپکش پترکارتا کو جاری رکھتے ہوئے آپ سے جڑے مددوں پر سوال اٹھاتے رہیں تو ہمیں سیئیوگ کریں آپ کا چھوٹا سے چھوٹا سیئیوگ بھی اس مہم کو جاری رکھنے میں ہمیں طاقت دے گا ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ہیں دھنیواد